بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج آئیس پی آر نے ایک پریس لیز ایشو کی اور اس میں انہوں نے تفصیل بتائی اس آپریشن کی جو کہ پنجگور انوشکی میں کیا گیا اس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ بیس دہشتگرد مارے گئے جو کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں ہمارے نوجوان یعنی آٹھ جوان اور ایک آفیسر بھی شہید ہوئے کافی بڑا نقصان ہے اس طرح کے حملے پہلی دفعہ ہوئے جہاں پہلے دھماکہ کر کے ایک شاک ایفیکٹ کریئٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد سٹروم کر کے ایک ریڈ کی شکل میں جو بھی سامنے لوگ آئے ان کو مار دیا گیا یہ سنگین واقعات ہیں اور یہ اس وقت ہوا جبکہ پرائم نیسٹر چائنہ کے دورے پہ روانہ ہو رہے تھے اور یہی وہ وقت ہے جبکہ ہم چاہتے تھے کہ اس دورے کے نتیجے میں چائنہ کے ساتھ ایک کانفرنس بلڈ ہو اور سی پیک کے معاملے میں مزید تیزی سے کام بڑھایا جائے یہ دو واقعات جو تھے میں ان کے خاص خاص نقاط اب کور کرنا چاہتا ہوں جو کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے کور نہیں کیے تھے جو میں اخص کر سکا ہوں اس میں وہ میں سامنے رکھوں نوشکی کا سی پیک سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے پھر وہاں کیوں حملہ ہوا ہے پنجگور بلکل یہ گوادر کو تھرٹ کرتا ہے یہ جگہ جو ہے یہ سگنفیکنٹ ہے امپورٹنٹ ہے اور اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے ہماری سی پیک کی طرف سو لازمان یہ حملہ وہاں پہ کیا گیا اس پہ سیکرورٹی فورسز پہ اور سیکرورٹی فورسز ہی اس رستے کو اس جگہ کو تحفظ مئیہ کر رہی تھی لہٰذا یہ حملہ کیا گیا نوشکی کے معاملے میں آپ دیکھئے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ریکوڈک کے قریب ہے ریکوڈک جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے دشمن کو لازمان پتا چلا ہوگا کہ ریکوڈک کا معاملہ جو کہ جس میں چھے بلین ڈالر کا پاکستان کے اوپر ایک جرمانہ جو پاکستان ادای نہیں کر سکتا تھا اور کام بھی رک گیا وہ کام دوبارہ سے شروع ہونے والا ہے اور اس کا معاہدہ تقریباً تیہ پا چکا ہے جس میں کہ چھے بلین ڈالر پاکستان نہیں دے گا لیکن جو منصوبے کا جو جو آمدن ہے منصوبے کی وہ پچاس فیصد پاکستان لے گا اور پچاس فیصد وہ ملے گی اس کمپنی کو اور پچاس فیصد جو پاکستان لے گا اس میں بھی پچیس فیصد جو ہے وہ بلوچستان سوبے کو دیا جائے گا پچیس فیصد فیڈل گورمنٹ لے گی یہ وہ چیز ہے جو کہ دشمن کو کھٹک رہی تھی کہ یہ اگر یہ منصوبہ نئے پلان کے مطابق چل جاتا ہے تو پاکستان کے لیے مالی حالت بہتر کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا بہت حد تک مالی حالت بہتر کی جا سکتی ہے لہذا چونکہ دشمن کے عزائم یہی ہیں کہ وہ ایکانومی کو نقصان پہنچائے سی پیک بھی تو ایک ایکانومی کو بہتر کرنے کا منصوبہ ہے تو وہ ہر وہ چیز جو کہ آپ کی ایکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اس کو وہ اس کی طرف دشمن جو ہے وہ اس سے خائف ہے یا اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے سو پہلی بات تو یہ یہاں پہ ہو گئی اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کون کون سے لوگ باہر یا اندر سے ملوث ہیں باہر سے آپ نے دیکھا کہ بھارت سے اور افغانستان سے یہ کالز پکڑی گئیں لیکن یہ جو لوگ جنہوں نے یہ حملہ کیا خاص پر پنجور پنجور والے یا نوشکی تو پھر افغانستان کے بارے کے کچھ قریب ہے لیکن یہ جو پنجور کے علاقہ ہے جب یہاں پہ ٹیرسٹ مارے گئے تو ان کی جبوں سے جو کھانے پینے کی چیزیں نکلیں جو کچھ بھی سامان برامد ہوا سارا ایرانی تھا اب یہ ایرانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سامان ایران میں ملتا تو ہر جگہ ہوگا لیکن یہ دہشتگر جو ہے وہ ایران میں موجود تھے ایرانی حکومت کی گو کہ اس میں ملبس ہونے کی بات میں اوپنلی نہیں کرنا چاہتا وہ شواہد یا حکومت لیول پہ وہ چیزیں دیکھی جائیں گی لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ بھارت وہاں پہ موجود ہے ایران کی مرضی سے اور یہ ایران کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کو یا کوئی بھی غیر ملکی ایجنسی وہاں پہ ہو اس کو یہ اجازت نہ دے یا کم از کم اس کو یہ چیک رکھے اس کے اوپر کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کر سکے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے فی الحال اس قسم کا کوئی تعاون نہیں ملا ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پہلے بھی لوگ پکڑے گئے کراچی میں ان کے کچھ کاروائیاں دیکھی گئیں اوزار بلوچ کے معاملے میں بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں سو ایران کا رول جو ہے وہ کچھ مشکوک ہے جو کہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو اور حکومت پاکستان فورن آفیس کو یہ اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے میں ایران اور بھارت کا تعاون کے سر تک ہے اگر ہے تو ایران کو پھر کچھ سوچنا ہوگا ایران کو شرم کرنی چاہیے بھارت تو وہ ملک ہے جو کہ اسرائیل کے بہت قریب ہے اور بھارت اسرائیل کے لیے مخبری بھی کرتا رہا ہے ایران کے خلاف اور بھارت دونوں طرف لگا ہوا ہے اسرائیل کو ابلائش کرتا ہے ایران کی خبریں دے کے تو ایران کو سوچنا ہوگا کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے کیا ضروری ہے سو یہ ایک مسئلہ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ طالبان افغان طالبان بلکل ٹھیک ہے کہ ان کی رٹ کمدور ہے ان کے لیے مسائل ہیں وہاں پہ ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ مسئلہ اتنا بھی آسان نہیں کہ وہاں سے جو جی چاہے پاکستان کی طرف اٹھ کے تو حملہ کرے یا جو حملے ہوئے ہیں جو نوشکی پہ حملہ ہوا ہے اس کی جو باتشیت ہو رہی تھی اگر افغانستان سے وہ کالز وغیرہ ٹرپ ہوئی ہیں تو یہ تو درست نہیں ہے سو طالبان کو اس معاملے میں ہم نے انٹیلیجنس فراہم کر کے ان کی مدد کرنی ہے تاکہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ نو کچھ ایکشن لیا جائے اصل چیز جو دیکھنے کی ایس میں وہ یہ ہے کہ افغان سوسائٹی میں اور افغان ہو سکتا ہے کہ طالبان کے دھڑوں میں بھی گروپ میں کوئی ایلیمنٹ ایسے ہوں جو پاکستان کے خلاف کارفرما ہوں پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے وہاں مدد فرام کرتے ہوں یہ بھی آئیڈنٹیفائی کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم افغانستان کے بارے میں کسی خوشفہمی میں مبتلا نہ رہیں ہمیں یہ آنکھیں بند کر کے افغانیوں کی مدد کرنے کی بجائے ہمیں افغان سوسائٹی کو تھوڑا سا سٹڈی کر لینے چاہیے کیونکہ ایک چیز تو واضح ہے کہ جب طالبان نے عام معافی دی تو سب لوگ جو پرو طالبان تھے یا اگینس طالبان تھے پرو پاکستان تھے یا اگینس پاکستان تھے وہ سب وہاں پی آئیں وہی موجود ہیں تو وہ ایکشن جو ہے وہ وہاں سے پاکستان کے خلاف اگر ہو رہا ہے تو پھر پاکستان کو لازمان اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی کرنی ہوگی جس سے کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنے دفاع کے لیے کر سکیں اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں افغان طالبان کے ساتھ تعلقات مضبوط رکھنے چاہیے خراب نہیں رکھنے چاہیے ان سے مدد کرنی چاہیے کیونکہ بھارت کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اس طرح کی کچھ کاروائیاں کروا کے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان خلیج ہائل کرے کوئی تعلقات کی خرابی کرے یہ قطن بھی ہونا نہیں کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں طالبان کی اس وقت سیکیورٹی کا نکتہ نگاہ سے بھی مدد کرنی چاہیے ٹیکنالوجی دے کے یا ان کو انٹیلیجنس فرام کر کے تاکہ وہ ایسے اناثر کو الیمنیٹ کر سکیں اب اس سے بھی بڑھ کے جو زیادہ خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سپورٹرز پاکستان میں کون ہیں آپ دیکھئے کہ پاکستان میں بلوچستان میں خاص طور پہ جتنے بھی ٹیرسٹ مارے گئے بعد میں وہ انٹیلیجنس بیسٹ اس پہ آپریشنز کیے گئے اس کی بنیاد پہ مارے گئے بلوچستان میں محبت وطن پاکستانی بے شمار اور وہ آپ کو انٹیلیجنس فرام کرتے ہیں یہ ساری ہیومن انٹیلیجنس ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کام ہوتا ہے جو لوگ دہشتگردی کر رہے ہیں گینیچونے لوگ ہیں لہٰذا انہوں نے چونکہ وہاں پہ امن تباہ کیا ہے تو علاقے کے لوگ وہ لازمن ان کو اون نہیں کرتے کوئی ان کا اکدو کا ساتھی کہیں ہو ورنہ وہ بتا دیتے ہیں جب بھی کبھی کچھ ایسا ہو تو انفرمیشن مل جاتی ہے پھر آپ ریڈ وغیرہ کر کے تو ان لوگوں کو نیوٹرلائز کرتے ہیں وہ موجود ہے لیکن اس سے باوجود کچھ لوگ مہاں پہ موجود ہیں اور آج جو دو تین خبریں فارٹا سے آئیں اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے بعض ایلیمنٹس یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں جن کا اطلاع ملنے پہ سیکیورٹی فورسز نے ان کے خلاف ایکشن کیا اور ان کو پھر سزا دی بعض کے اوپر مقدمات بنیں گے بہرحال اریسٹ ہو گئے بھی انٹیروگیشن بغیرہ ہوگی ان سے اصلاح برامد ہوا سب کچھ ہوا سو یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے کہ سلیپر سیلز یہاں پہ موجود ہیں سب سے پہلے ان کو ایلیمنٹس کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہاں کی مدد کے بغیر باہر سے آکے آدمی کے لیے آپریٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا گوہ کہ وہ بھی اسی علاقے کے ہیں رستے جانتے ہیں سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن تب بھی مخبر ان کو وہاں پہ لوکلی کوئی نہ کوئی چاہیے اور وہ سلیپر سیلز ہی ہوتے ہیں جو فیسلیٹ کرتے ہیں ان کو ایلیمنٹس کرنا بڑا ضروری ہے اس کے علاوہ ایک سوچل میڈیا پہ مسئلہ ہے اس دوران میں دو طرف سے پروپیگنڈا ہوا ایک تو بھارت پورا دن ان کے چینلز بکواس کرتے رہے اور وہ یہی جھوٹ سچ کہ وہ میجر جنرل ان کا فلا مار دیا ایک سو بھتر لوگ مارے گئے کسی نے کہا سو مارے گئے پاکستان نے اس معاملے میں کبھی چیز چھپائی نہیں اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کے جنازے شان و شوقت سے اٹھاتے ہیں پورے عزاز کے ساتھ پورے فوجی عزاز کے ساتھ اور یہ کبھی ہوا نہیں کہ کسی بھی شہید کا جنازہ جو ہے وہ کوئی خفیہ طور پہ جا کے تو اس کو دفن کر دیا جائے وہ ایسے نہیں ہوا کبھی یہ ہماری شان کے اور شہید کی شان کے خلاف ہے لہٰذا اگر کوئی یہاں پہ ایسی شادت ہوتی ہے تو وہ ہمارے اخباروں کی اور الیکٹرونک میڈیا کی زینت بنتی ہے لہٰذا یہ جھوٹا پروپیگنڈا انہوں نے وہ مو کالا کیا اپنا جو بھارت ہمیشہ کرتا ہے کہ جھوٹ 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 انہوں نے سچ بولنے کی قسم کھائی کہ وہ کبھی نہیں بولنا ہم نے کیونکہ موڈی صاحب نے ان کے ان کے اپنے ملٹری کمانڈرز نے ان کا سیاسی مقصد ہے کہ اپنے ہندو مجارٹی کو بے وقوب بنانا پہلے نفرت پیدا کی پھر ان کو بے وقوب بنانا جھوٹ بول لول گئے سو یہاں پہ یہ دوسرا پروپیگنڈا جو تھا وہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ بعض ایلیمنٹس کا تھا اس میں ایک ٹویٹ جو میں نے دیکھی ایمان حاضر مزاری جو مطرمہ شیری مزاری کی بیٹی ہیں انہوں نے کوئی تصویر دیکھی جس میں کہ ایک دہشتگرد کے ساتھ دہشتگرد وہ مارے گئے ہیں تو ساتھ کسی سپاہی نے جوان نے جنہوں نے فائرنگ کر کے مارا ہوگا اس نے وہ کھڑا ہے پاس اور تصویر اتری ہوئی ہے وہ تو اس طرح کی تصویریں اترتی ہیں جب جنگ ہوتی ہے اور جنگ میں جو لوگ مارے جاتے ہیں اور مارنے والے عموماً آس پاس ہوتے ہیں ان کی تصویریں آ جاتی ہیں اس میں ایک طرف تو وہی ملون وہ خبیص ڈان کا وہ آدمی جو کہ وہ جنرلس جو ملوث تھا ڈان لیکس میں اس نے ٹویٹ شروع اس نے کی کہ یہ غیر انسانی ہے کام کہ آپ ایک ایک ادار کو مارا ہے اور اس کے ساتھ آپ تصویر اتار رہے ہیں وہ تصویر اتری آدمی کھڑے ہونے کی اور اس کے اوپر پھر سوشل میڈیا پہ ایمان حاضر نے بھی یہ لکھا اور ڈالا یہ وہ مضموم لوگ ہیں جن کی مضمت کی جانی چاہیے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ان کی ایسی فضولیات کی وجہ سے جو غلط فہمی آوام میں پیدا ہوتی ہیں ان کو روکنا ضروری ہے سو ملک کے اندر ایسا ناسور موجود ہے جو کہ کسی نے کسی طرح اپنی ہی افواج کو یا اپنی ہی عوام کو وہ اپنی ہی ملک کی سیکیورٹی کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پاکستان کے عوام کا محبے وطن لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بلکل ان کو لگام ڈالیں اور جب تک وہ اس ملک میں رہتے ہیں کم از کم ان کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ایسی فضول باتیں کریں ہر موقع ہر وقت ہر جنگ ہر واقعہ اس میں کچھ نک کچھ ایسے سبق موجود ہوتے ہیں جو کہ افواج کو بھی اور عام آدمی کو بھی حکومت کو سب کو سیکھنے چاہیے اس میں عمل کرنے چاہیے اس میں بھی کئی چیزیں سامنے آئیں ان واقعات میں جو کہ بڑی حد تک آئندہ کے لیے نوٹس میں آئیں گی اور ان کے اوپر عمل کیا جائے گا افواج کی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے لیکن عوام کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنی صفوں میں چھپے ہوئے اس ناسور کو اٹھا کے باہر ماریں یہ ناسور جو ہماری صفوں میں ہے یہ بلا وجہ پل رہا ہے یہاں پہ ان لوگوں کو لگام دینی ضروری ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام ان کی یہ کرتوٹیں پسند نہیں کرتے اور ان کو اپنے مو بند رکھنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پا اندباد